پرائیم نسٹر کا نام نہیں لیا کور کمانڈر سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلکل میں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس کو پرائیم نسٹر بھی نہیں کر سکتا صرف کور کمانڈر سے آپ کر سکتے ہیں جو پہلے اس بورڈر سے آتا تھا اب لوگ بڑیچ مارکیٹ سے لے کے جاتے ہیں جو چیز سپوز یہاں پہ سو روپے کی ہے وہاں پہ پان سو میں برستان کے لوگ یہ سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو روزی روٹی ہے کہاں سے کم آئے سب کی رشتداریاں کوئی بندہ جتنے ہم بیٹھے ہوں ایسا نہیں ہے جس کی وہاں پہ رشتداری میری اپنی ہمشیرہ وہاں پہ میں فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتا ہوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے تین سالوں سے یہ دونوں پوائنٹ بغیر بتائے بند کر دیا گیا سر کا پوائنٹ ہے یہ کاروبار کے لیے نہیں تھا لوگوں کا آنا جانا تھا کوئی ایک تیلہ ہٹا یا ایک سلنڈر اس قسم کے چیزیں آتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئیٹا وائز کے ساتھ میں منامت دوخیل ہوں اس وقت میں کوئیٹا پریس کلپ کے باہر موجود ہوں یہاں پر جو لوگ آپ کو بیٹے وے نظر آ رہے ہیں یہ سات دن کا طویل سات سو کلومیٹر سفر جو ہے مارچکیل سے تے کر کے آئے ہیں یہاں پر سابق ہے میں نے جو بیٹے وے احسان اللہ ریکی صاحب ہے ایک طرف چمن آٹھ ماہ ہو گئے بند ہے ساتھ میں دیکھیں موشکل پنجگور ڈک بارڈر تمام تر جو ہے چیک پوسٹے لگائی ہوئی ہے بلستان کے ان لوگوں کا روزگار جو ہے زریعہ مدن جو ہے یہ کوئیٹا سے یہاں سے پنیر کا ڈبا بھی لے کے جاتے ہیں کتے میں بڑھتے ہیں آپ کو پتہ اسی روپے کا ڈبا آپ کو آٹھ سو روپے میں بڑھتے ہیں ان کے پاس تو کوئی راستہ رائی نہیں ہے یہاں پر جو لوگ بیٹے ہوئے ان سے بات کریں گے مجیب ریمان صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ سیر مشکلات کیا ہے یہ لوگ ساتھ سو کلومیٹر سفر دیکھ کر کیا ہے پیدل آئے یہاں پر ایسی کیا مشکل ہے کہ پیدل آنا پڑا احتجاج کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر بیٹے ہوئے شکریہ کوئیٹا وائس کا کہ آپ آئے ہمارے دوستوں کو اپنے کورج دی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مشکل یہاں سے کوئی ساتھ سو تقریباً کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور مشکل کی آبادی ایک لاکھ کے قریب ہے اور بالکل ایران بارڈر کے این مطلب اوپر یہ واقع ہے رشتداریاں اسپنگلدک میں اسی طرح مشکل کے جو بارڈر کے ساتھ کے علاقے ہیں سب کی وہاں پر رشتداریاں ہیں اور وہاں پر لوگوں کا آنا جانا دو پوائنٹ سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے ایک پوائنٹ کو مزاسر پوائنٹ کہتے ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے اور اپنے لئے اشیاء خردنوش جیسے آٹا گی واقعی دائی یا جو بھی ایران سے جو بھی چیز آتی ہے وہ ادھر سے اپنے صرف اپنے استعمال کے لئے لے کے آتے تھے اور یہ بارڈر کاروبار کے لئے استعمال نہیں ہوتا تھا وہاں کے لوکل جو لوگ تھے اپنے لئے اشیاء خردنوش لے کے آتے تھے اور غمی خوشی میں آتے جاتے تھے اور ایک اور پوائنٹ ہے جس کو زیرو پوائنٹ کہتے ہیں جہاں پہ قانونی تجارت ہوتی تھی کسٹم کے ذریعے بڑا اچھا پوائنٹ تھا یہاں سے لوگ ایران سے ٹائل لے کے آتے تھے باقی جو خوراک کی چیزیں تو کسٹم بقاعدہ ڈیوٹی اور ٹیکسس پے کر کے لاتے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے تین سالوں سے یہ دونوں پوائنٹ بغیر بتائے بند کر دیئے گئے مجھے پانچ سابق آپ سابق سبائی وزیر بھی رہے افسوس ہوتا ہے آپ کو سٹیٹ کے سرویے پر مجھے بالکل ہوتا ہے ہمارے دور پہ یہ سب بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ پوائنٹ کھلیتے ہمارے دور میں ان دونوں پوائنٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن انفورچنیٹلی میں کسی کو الزام میں کوئی پوائنٹ سکورنگ بھی نہیں کروں گا لیکن پچھلے تین سال اور پانچ سال ایک جو مزہ سر ہے وہ تین سال پہلے بند ہوا اور جو زیرو پوائنٹ ہے دونوں کو تقریبا ابھی اس وقت بلکہ پانچ سال ہو گئے ہیں اچھا اس پہ ہم نے بھی کوشش کی ہمارے ایمینے صاحب ایکس ایمینے احسان ریکی صاحب اس پچھلے گورنمنٹ میں ایمینے تھے انہوں نے اسلامباد میں بات کی اچھا ہم نے یہاں پہ کوشش کی لیکن ہماری بات مطلب اس طرح سے اس پہ توجہ کسی نے نہیں دی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں راستے سارے بند ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے ماشکل کے لوگ اشیاء خردنوش کے لیے حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے لے کے ہیں اچھا اب رہ جاتا ہے دل بندین کا راستہ وہ گھوم پھر کے ان کو میرے خیال میں پورے دن کا راستہ دل بندین تک لگتا ہے اور یہاں سے پھر کوئٹا سے لوگ اشیاء خردنوش کی چیزیں لے کے جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہیرانی سامان جو پہلے اس بورڈر سے آتا تھا اب لوگ بڑچ مارکیٹ سے لے کے جاتے ہیں جو چیز سپوز یہاں پہ سو روپے کی ہے وہاں پہ پانچ سو میں جا کے بیچتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کا یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں بالکل جائز ہے اور ہمارے جو سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں میر جیند خان کی سربراہی میں تمام پارٹیوں کے اس میں لوگ شامل ہیں اس گرمی میں لوگوں نے وہاں پہ ایک مہینے تک درنا دیا لیکن ظاہر ہے کسی نے بات نہیں سنی تو ان کو مجبوراً اتنا لمبا سفر تہے کر کے کوئٹا آنا پڑا ادھر بھی اب یہاں پہ بیٹھیں ہم بالکل ان کے ساتھ ازار ایک جیتی کرتے ہیں اور ہم ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ براہ مہربانی ماشکل کے عوام کے جو بہت ہی بنیادی جو ایشوز ہیں جن کو یہ لے کے آئے ہیں ان کو مہربانی کر کے حل کریں شکرمان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سابق ایم این اے میمبر نیشنل اسمبلی کے احسان ریکی صاحب آپ کے وقت کا شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے ان کی آواز کو بقا میں بالا تک پہنچا رہا ہے تھوڑا سے یہ بتا ہے آبادی کتنی ہے ماشکل کی لوگوں کا یہ سلوشن سارٹ آؤٹ کیا سمجھتے آپ شکریہ آپ نے موقع دیا ماشکل کے آبادی تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ہے ان کے پاس روزگار کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اب یہ جو پوائنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ زیرو پوائنٹ کاٹاگر پوائنٹ اس کو کسٹم کے اس میں کاغذات میں ہے یہاں پہ لیگل تجارت ہوتی تھی زیرو پوائنٹ سے یا راداری کے ذریعے جو ہمارے لوگ آجتے جاتے تھے وہ راداری بھی اب کافی عرصے سے بند ہے میرے خیال میں دو تین سال سے راداری بھی بلکہ زیادہ ہی عرصہ ہو گیا ہے وہ بھی بند کیا ہوئے انہوں نے کوئی ایک تیلہ ہٹا یا ایک سلنڈر اس قسم کے چیزیں آتی تھی یہاں سے بڑے کاروبار یہاں سے نہیں ہوتا تھا وہ ہمارے میں اسی چیز پہ احران ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بارڈر پہ ہم نئے پوائنٹ کھولنے جا رہے ہیں اور کھولے بھی ہیں انہوں نے اور یہ زیرو پوائنٹ ہمارے یہ بند کیا ہوئے یہ کس وجہ سے ابھی تک بتا بھی نہیں ہے بورڈر کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے آپ یورپین کنٹریز کو دیکھتے آپ کراس کرتے تھا پتہ چلتا ہے کہ میں بورڈر کراس کیا یا پرم کہتے تھے ٹھیک ہے ٹیرریزم ہے درشتگردی ہمارے یعنی تھوڑا سا بتا ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں کسٹم کو دے رہے ہیں ڈیوٹی پے کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو روٹی نہیں دی جاری بلکل یہ صحیح کہہ رہا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ لیگل کاروبار بھی کرنے نہیں دے رہے ہیں زیرو پینٹ تو اسی مقصد کیلئے گورنمنٹ کو ٹیکسز اور ڈیوٹیز جتنے بھی کسٹم کے تھے وہ پے کر رہے تھے زمین کا آپ نے کہا جیسے بارڈر کا بلکل حقیقت ہے ہمارے سب کی رشتداریاں کوئی بندہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ایسا نہیں ہے جس کی وہاں پر رشتداری میرے اپنی ہمشیرہ وہاں پہ میں فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتا ہوں وہاں پہ زمینیں ہمارے اگر گھر یہاں پہ ایوان بالا میں بھی رہے مجھے پتہ ہے ایوان بالا کس طرح چلتا رہا ہے جو کچھ ہے ہم جانتے ہیں سارا کچھ میرے ریکویسٹ کور کمانڈر صاحب سے آپ کے وقت بہت شکریہ ناظرین یہ تو ان کے واسے متخب جو ایم پی ایز ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو معتبرین ہیں یہ لوگ ذرہ دکھائے جو لوگ پیدل سفر کر کے ہیں یہ تحریک کے میرے خیال میں روح رواہ ہے یہ دوست ہیں سارے یہاں پر آئے ہوئے کوئٹہ پر اس کلپ کے بار یہاں پر انہوں نے چھوٹا زکیمپ لگا دیا ہے اب سننے کیلئے کون آئے گا برستان کے لوگوں کا جو معاشریک اتلیام کیا جا رہا ہے کس طرح کیا جا رہا ہے ساتھ میں آپ دیکھیں برستان کے جتنے بھی برڈر پوائنٹس ہے تمام پر یا تو بتا لیا جاتا ہے یا تو ان لوگوں کا روزگار جو ہے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ایرانی پورسز کی فائرنگ سے دون جوان جو وہ شہید ہوئے کوئی حساب کتاب نہیں ہے چار اب بتائے جا رہا ہے یا پر جو ہمارے سرکاری حقام ہیں انہوں نے اس کی دو کی تصدیق کی ہے یہ جو علاقے کے لوگ ہیں یہ چار بتا رہے اب یہ معاشریک اتلیام ہو رہا ہے ساتھ میں لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے تب بھی روٹی نہیں دی جاری برستان کے لوگ یہ سوال آپ کے سامنے رکھتے کہ ہم کاز سے اپنا جو نفع نقصان ہے یا جو روزی روٹی ہے کاز سے کم آیا ہے یہ سوال ان حکمرانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب تک کی لیکویٹ آوائز سے منانون دوخل کو دیجئے جازت تب تک کی لیکویٹ آوائز دیکھتے ہیں